ہلو میں یوٹیوب فیملی میں ناصر خان آپ تمام کا خیل محکم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کی اپنے پسندیدہ پروپرٹی سے متعلق معلوماتی یوٹیوب چینل ریال اسٹیٹ ریال انویسمنٹ میں دوستو اب میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میری اس ویڈیو کو پوری دیکھئے یا آئین تک دیکھئے کیونکہ میں چانتا ہوں آپ تمام کو معلوم ہے کہ ادھوری ویڈیو دیکھیں گے ادھوری معلومات ملے گی اور پوری ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو پوری معلومات آپ تک پہنچے گی سو آئیے چلیے میرے ساتھ اس نئی ویڈیو کو دیکھنا ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو ایک سو باون گز یعنی ون فیپٹی ٹو اسکوائر یارٹ کے ایک ریجسٹرڈ اوپن پلوٹ پر بنی ہے جو کہ بانڈری وال سے آ راستہ ہے اور سیل کے لیے آیا وہاں ہے اور یہ پلوٹ ہے راجندرنگر کے بودویل ویلیج میں یہ پلوٹ بڑی بڑے مکانات اور بیلڈنگوں کے بیچ میں بیچ میں واقع ہے اور اس پلوٹ کا جو ڈیمنشن ہے وہ ہے چھتیس بٹے انچالیس یعنی تھرڈی سکس انٹو تھرٹی نائن اور یہ مین روڈ یو سکسی ساٹھ فٹی جو مین روڈ ہے وہاں اس سے صرف سیکنڈ بٹ کا یہ پلوٹ ہے اور یہ پلوٹ بیس فٹ کی روڈ فیسنگ پر ہے اس پلوٹ کا جو دام ہے جو خیمت ہے وہ ہے تیریالیس ہزار روپے فیگز یعنی فورٹی تری تھاہزن روپیز پر اسکوائر یارٹ اور یہ نیگوشیبل ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے موڈ آف فیمنٹ پر یہ پلوٹ آتاپور پیلر نمر دو سو سترہ سے دیر کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جبکہ بودویل انٹرانس کی جو گیٹ ہے یعنی کہ بوٹر ورکس کی جو گیٹ ہے وہاں سے صرف پانچ سو میٹر کے فاصلے پر ہے اور راجدنگر پولیس کورٹرز کے پیچھے کے حصے میں یہ آتا ہے تو آجیے دیکھتے ہیں بہترین سا پلوٹ بلکل ہی واجبی خیمت کا پلوٹ راجدنگر کے بودویل ویلیج سے یہ راجدنگر کی مین روڈ ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیلر نمر دو سو سترہ صرف یہاں سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اتاپور سے گر آپ آ رہے ہیں اور سیدھا گر جا رہے ہیں تو آپ جائیں گے ڈائری فارم ایجی کالیج ہمایت ساگر وغیرہ اور یہ سیدھی جانب یہ وٹر ورکس دیپارٹمنٹ کا آفیس آپ کو دیکھ رہا ہے اور یہاں سے بودویل جانے کا راستہ ہے اور یہاں سے صرف پانسو میٹر کے فاصلے پر ہمارا پلوٹ ہے جو کہ سیل کے لیے آیا وہاں ہے یہ دیکھیں یہ ہے بودویل ویلیج ترخیہ آفتہ بودویل ویلیج جہاں ہر وہ چیز آپ کو مل جائے گی تمام تر سہولتیں یہاں پر موجود ہیں سیدھا اگر آپ جائیں گے تو آپ جائیں گے خسمات پور وغیرہ یہ ساٹھ فٹ کی روڈ ہے اور یہاں ہمارا یہ پلوٹ روڈ کا سیکنڈ بٹ پلوٹ ہے یہ ساٹھ فٹ کی روڈ ہے اور بڑے بڑی بلڈنگوں کے بازو جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا یہ بیس فٹ کی روڈ فیسنگ پر ہمارا یہ پلوٹ آیا ہے سیل کے لیے اس پلوٹ کا جو اطلب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بازو میں بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں یہ ایک سو باون گز کا ریجسٹرڈ پلوٹ ہے جس کی خیمت ہے تریالیس ہزار روپے فیگرز یعنی فورٹی تری تھاؤسین روپیز پر اسکوائر یارڈ اب میں آپ کو یہ پلوٹ اندر سے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے بلکل ساف سترہ یہ پلوٹ ہے یعنی کہ اس میں کوئی پہاڑ پتھریں یا پھر گڑا وغیرہ کوئی نہیں بلکل ساف مسطح یہ پلوٹ ہے اطراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی بڑی بیلڈنگز وغیر آپ کو نظر آ رہی ہے اسکوائر شیپ کا یہ پلوٹ ہے 36 into 39 اس کا ڈیمنشن ہے اور اس کی جو خیمت رکھی گئی ہے وہ سلائٹلی نکوشیب بلیں یعنی کہ جو 43 تھاؤزن روپیز پر اسکوائر یارڈ بتا رہے ہیں اس میں کمی بھی کی جا سکتی یہ دیکھئے ساٹھ ویڈ کی مینڈ روڈ ہے سیکنڈ بٹ کا ہمارا پلوٹ ہے روڈ فیسنگ کا یہ پلوٹ ہے بیس فیڈ کی روڈ فیسنگ کا 152 گزین 150 سکوائر یارڈ کا پلوٹ ہے تھانکس فور وچنگ میڈ ویڈیو دوستو اس ویڈیو کو تعلق سے آپ کمنٹ کے ذریعے مجھے بتا سکتے ہیں ایک اور بات ہمارے چینل کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکر کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پروپرٹی بھی میرے چینل کے ذریعے سیل ہو تو اس کے لئے میرا کانٹیک نمبر آپ کو پتائی ہوگا کانٹیک کیجئے 855-921-369 اور 9346-904082 سو آگری ویڈیو دو اپنا پورا پورا خیال رکھئے اور ہمیشہ کی طرح keep your money safe and be safe